اقبال قلندر اللہوری حضور دی نسبت تو بغیر زندہ ہے عشق رسول تو بغیر زندہ ہے جز مردار نیس اقبال کہنا اس نے مردار تو علاوہ اور کوئی نا نہیں دتا جا سکتا یہ بڑا سکالر ہے یہ بڑا مفکر ہے یہ بڑا پڑا لکھا ہے اقبال کہنا ہے وہ مردار باہمیتن اس دیوتے کوئی روندہ نظر نہ ہو باقی رہ گیا عشق رسول جہاں جمال عشق و مستی نہ نوازی اقبال کہنا ہے جیتے عشق مستی ہوئے نا ہر لمحہ حضور نا نئے انداز نار پیار کرنا اپنا پھر کردہ میں حضور نا اینج پیار کرنا چاہیدہ اینج پیار کرنا چاہیدہ کہنا ہوئے صحیح عشق و مستی پھر ہر لمحہ حضور نا نئے انداز نار پیار کرے گا وہ فتوے پوچھ کے نہیں کرے گا کہ صحابہ انگو ٹھچمیں کے نا چمیں وہ فتوے پوچھ کے نہیں کرے گا کہ صحابہ ملاد منایا کہ نہیں منایا اشکو مستی بے نیازی اقبال کہندہ جتے اشکو مستی ہووے نا تے جدو او ہووے اشکو مستی تے پوری کائنات بھی او دے مقابلے جنو خریدن آ جائے نا تو اے جے بے نیاز ہوندہ بھئی او کہندہ اے تے جناب تن کبھی میرے نزدیکی دی حصیت کو ہاں کہندہ جلالِ اشکو مستی بے نیازی کیوں جی اگر پھر کمالِ اشکو مستی زرفِ حیدر جب اشک دا کمال ہو جائے تے پھر علیِ مرتضاد ہے اشک دا اتھے اظہار ہوندہ تے پھر علیِ مرتضاد ہے غلام نظر آنگا کہندہ زبالِ اشکو مستی حرفِ رازی اقبال کہندہ جس وقت تبلیغہ شروع ہو جان کتابہ لکھنی شروع ہو جان تھوڑے سے امن سے بات کرو اتنا نہیں ہونا چاہیے آخر وہ بات ہے آخر دنیا عالم ہے آخر کیسے ہم لڑھائی کریں گے اب کیسے ہوگا پوری دنیا کے پاس ایٹم بم ہے اقبال کہندہ سمجھ لیں یہ تے عشقِ رسول ہے ہی کوئی نہیں جے ہوندہ تا پھر اے ہو جی گفتگو نہ کردہ کہ تیرے اندروں بھی عشق کٹ کے باہر رکھ دیندہ چھٹو جی ہو چلو جی چلنا دے ہو جیسے چلنا ہے اقبال کہندہ ہوتے عشق ہوئی نہیں عشق ہوئے تھے مومن از عشق از مومن از عشق رانا ممکن ما ممکن از عقل صفاق استو صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر کیوں جی فرنگی را دل زیر نگین است کیوں جی فرنگی را اقبال کہندہ آج تک فرنگی کسے دل لوتے قابو نہیں کر سکے کیوں جی مطاہ او ملک استو دین است اقبال کہندہ ہوتا ملک انتے تا قبضہ کیتا ہے مطاہ او ملک استو دین است اقبال کہندہ ساری جہانویوں لتار دیننا دین پھر بھی انجے رہنے خدا وندے کے تر توفے حریمش ست ابلیس استو یک روح الامین است اقبال کہندہ جتنے بھی یورپ دے تواف کرنگائیں آج تک اور یورپ دیاں گلہوں نہ کیتیاں اقبال کہندہ آج تک محمد عربیدہ غلام ہوئے لکھا ابلیس یورپ کو متاثر ہوئے محمد عربیدہ ایک غلام بھی آج تک یورپ کو متاثر نہیں ہوئے ایک بھی حضور دا غلام متاثر نہیں ہے کیوں جی میں ازمہ خانہ یورپ چشیدم بجان من کے دردے سر خریدم اقبال کہندہ میں بھی پڑھن گے سی میں بھی یورپ دی میں پین گے سی بھئی اُتھے علم پڑھایا جان میں ازمہ خانہ یورپ چشیدم بجان من کے دردے سر خریدم میں کہا پھر کی لے کیا یہاں کہنے لگا سر درد لے کیا یہاں اور کیا لے کیا نشستم با نکویان فرنگی ازاروزے کے بے سود تر ندیدم کہندہ جتنی دیر میں اُتھے دے فرنگیاں کو بیٹھایا بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بیٹھایا دانشوروں کو بیٹھایا سائنس دانوں کو بیٹھایا ترقی پسندوں کو بیٹھایا میں کہا اقبال پھر کی لے کیا یہاں کہندہ میری زندگی دبت ترین وقت تو گزریا فقیرم ازد خواہم حرچ خواہم میں کہا پھر کی کہندہ پھر لینڈ کی گے سی کہنا میں تھا ویکھن گے سی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دان شیفران خیرہ نہ کر سکا دیکھو نا اے لینڈ پڑی کمالے جی بڑے فانوسی جی کمالے جی اقبال کہندہ میں جتنی دیر یورپ پچھ رہاں میں انہی حیرانگی نہ اکھ پٹ کے ہونا دی ترقی دی طرف نہیں بیکھیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دان شیفران کیوں میں کہا اقبال اے تھے تھے جیڑا جاندہ ہے واپسی ٹون بدلی ہوں دی میں کہا اقبال تینوں کی بڑھیا اور توں کیوں نے متاثر ہویا کہندہ اس واسطے کے سرما تھا میری آہ کا خاک مدینہ فریاد زی افرنگو دل آویزی افرنگ کیوں جی فریاد زی افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد زی شیرینیو پرویزی افرنگ اقبال کہندہ خالص شید تھے کھوان دین لیکن ناڑ پرویزی بھی دینے ناڑ چنگیزی بھی دینے کہندہ میں ویخ کیوں یہاں ہوتے فریاد زی افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد زی شیرینیو پرویزی افرنگ عالم ہماوی راناز چنگیزی افرنگ اقبال کہندہ توبہ 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 دوسری جگہ کی کیا نکتہا گو نمی گنجد درسخن یک جہاں آشوب و یک گیتی فتن اقبال کہا تھا میں ہوتے جڑے ویکیانہ ہوتے اے ہو جائے مسلمانہ دے خلاف منصوبے بڑھائے جانے ہوتے اے ہو جائے جناب گلہ مسلمانہ دے خلاف سوچیا جانے جڑیاں لکھنج تا نہیں آسکتی ہیں لیکن سارے زمانے نو فتنج مبتلا کر دے دن تے ساری دنیا نو تہو بالا کر دن نکتہا گو نمی گنجد درسخن یک جہاں آشوب و یک گیتی فتن اقبال کہا تھا پوری دنیا نو تہو بالا کرن دے اتھے فترے سوچے جانے ہیں توبہ کر توبہ کر جڑے میں اتھے ویک کیایاں توبہ کر یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مسافات آخر تھے پھر روندے روندے اقبال گیا یہ بھی اقبال اپنی اسطلاح کر دی اور تو میں نہیں پڑھا اقبال پھر حضور نا مبت یا کر دا کہندہ شہید عشق نبی ہوں حضور دے عشق دا میں شہید ہوں شہید تے کوئی نہیں ہوئے انہوں تلوار بھی نہیں لگی نیزہ بھی نہیں لگیا جنگ اے اپنی اسطلاح بنا کے اقبال گیا اینج بھی بندہ شہید ہوں دا شہید عشق نبی ہوں میری قبر پر شمع کمر جلے گی فرشتے خود اٹھا کر لائیں گے چراف فرشید سے جلا کر اقبال کہندہ تُسی میری قبر تے ممبتیاں باویں نہ جلانا بلا باویں نہ لانا فرشتے خود سورج کڑو چراغ جلا کے میری قبر ہوتے رہا کیونکہ میں شہید عشق نبی ہوں اور کسے گل ہوتے مان نہیں اسی تاریخ لبیگ یا رسول اللہ اے دستور منشور کسے گل ہوتے مان نہیں اقبال کہ میں اتنی بڑی سلطنات میں علم الدین دا جنازہ جڑاب ہیں انہیں مان ایک کو گلت کیتا علم الدین نا بھی پیار انہیں اس وجہ تو ہی کیتا کہنے لگا راہِ خیالِ عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے یا تو اقبال تُو نہیں حالانکہ حاضر تے کوئی نہیں ہویا ایتھی گل کیتی انہیں حضور ناڑ اور انہیں اُدھا ازعار بھی کیتا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ اپن ہاں تُو پیدا اے من اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہے اور جو آمنے سامنے بیان کرتا ہے نا اقبال گل تو راہِ خیالِ عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر بغل میں زادے راہ نہیں ہے سلح میری ناد کا آتا ایسے تھے مانے سانو بھی کیوں جی ہم سوئے اشر جنہ میں کہنا نا ایسے گل ہوتے مان کر کے کہنا اقبال کہنا یا رسول اللہ آپ دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے پاس کوئی بھی نئے کمل نہیں ہے کوئی میرے پاس کوئی نئے کمل نہیں ہاں تو آڑیاں ناتا جڑیاں لکھیان نہ لو بھی تو کلم بھی تو کیوں جی اے جڑا کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے نہ ساکین آز پائمانا گفتم حدیثِ عشق بے باقانا گفتم عشق سلطان استو برحان مبین عشق راہ کہنا حضور اے جنہی میں تو آڑیا عشق بیاں ناتا محبت جڑی لکھیان اونا دا سلح چاہی دا زبارِ خود بجوے من گوھر دے متائے من بکوہو دشت و در دے دلم نہ کشو دان توفان کے دادی مرا شورے زے توفانے دگر دے حضور اور عشق چاہی دا اور عشق چاہی دا اور محبت چاہی دا اور عشق چاہی دا